السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ربیل اول کا مہنہ شروع ہو گیا ہے اور یہ وہ مہنہ ہے کہ جس مہنے میں سرکار دعالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اس مہنے میں ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے اور کن چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو میں آج آپ کو پانچ وہ عمل بتانے جا رہا ہوں کہ جو ہم سب کے لئے کرنا ضروری ہے سب سے پہلا عمل ہمیں یہ کرنا ہے کہ کسرس سے ہمیں درشریف پڑنا ہے احتمام کے ساتھ ہمیں درشریف پڑنا ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے یہ پوری دنیا بنائے گئی زمین و آسمان کا نظام سجایا گیا اور یہ قرآن کریم اور یہ ایمان اور یہ نمازیں یہ سب کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں ملا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تکلیفیں یہ ساری چیزیں آپ نے اس دین کے خاطر برداشت کی ہیں تو ہمارا فریضہ اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کسرت سے درود بھیجا کریں یہ ہم اپنے اوپر لازم پکڑ لیں اور ویسے بھی دروش شریف پڑھنے کے کئی سارے فضائل ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے دل میں جگہ پیدا ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم کا اندر ارشاد فرمایا کہ قل انکنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببکم اللہ کہ اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو یعنی اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پہلے حضور اکرم شفیع عظم مدن کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا کرنا پڑے گا اور دروش شریف پڑھنے سے ہماری جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت اور محبت پیدا ہوگی تو سب سے پہلا عمل اپنی زندگی کا یہ بنانا ہے کہ ہمیں کسرت کے ساتھ احتمام کے ساتھ دروش شریف پڑھنا ہے جو بھی دروش شریف آپ کو یاد ہو دوسرے نمبر پر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا مطالعہ کرنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمیں پڑھنا ہے کہ آپ نے دین کس طریقے سے فیلایا آپ کی زندگی کا مشغلہ کیا تھا آپ جو ہے کس طریقے سے ہر ہر عمل کو کرتے تھے کس طریقے سے آپ نے پوری زندگی گزاری کس طریقے سے آپ میدان میں رہے اسی طریقے سے آپ اپنے گھر میں کیسے رہے اپنی بی بچوں کے ساتھ آپ کیسے رہے آپ صحابہ کے ساتھ کس طریقے سے معاملات کیا کرتے تھے آپ تجارت کیسے کرتے تھے آپ کاروبار کیسے کرتے تھے یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری لائف اور پوری زندگی کیسی تھی وہ ہمیں پڑھنا ہے اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہے ہم صرف اپنی زبان سے یہ کہہ دے کہ ہم عاشقان رسول ہے یہ کافی نہیں ہوگا بلکہ ہمیں اپنے حبیب علیہ السلام کی پوری لائف کو پڑھنا ہے اور پوری صیرت کو پڑھنا ہے پوری تاریخ کو پڑھنا ہے تاکہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک عمل سے محبت پیدا کھایا کرتے تھے میرے نبی کو کھانے میں کیا پسند تھا اسی طریقے سے میرے نبی جب چلتے تھے تو کس طریقے سے چلا کرتے تھے میرے نبی کا چہرہ کیسا تھا میرے نبی کا لباس کیسا تھا میرے نبی وضو کس طریقے سے فرمائے کرتے تھے میرے نبی قرآن کس طریقے سے پڑھا کرتے تھے میرے نبی پر قرآن کیسے نازل ہوتا تھا میرے نبی اپنی بیویوں کے ساتھ کس طریقے سے اور کیسے معاملات اور کس طریقے سے آپ کا گھر میں رہن س یہ ساری چیزیں جب ہم پڑھیں گے تو ہماری لائف میں اور ہماری زندگی میں یہ ساری چیزیں آئے گی اور ہمارے اندر ساری چیزوں پر عمل کرنے کا ایک شوق اور جذبہ بھی پیدا ہوگا یہ دو چیزیں ہو گئیں تیسری چیز کہ ہمیں نماز کا احتمام کرنا ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے آسمان اور ساتو آسمان اور صدرت المنتہا اور اللہ تبارک و تعالی سے آپ کو ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا غم تھا کہ مجھے تو معراج حاصل ہو گئی لیکن میری امت کی معراج کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا اور کہا کہ یہ یہ جو ہے آپ کی امت کی معراج ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی تھنڈک نماز میں ہے نماز دین کا ستون ہے تو جو شخص نماز کا احتمام کرتا ہے نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کئی ساری پریشانیوں کو مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے اور اس کی زندگی کو پرسکون بنا دیتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فضائل بتلائیں وہ سارے کے سارے اس کو حاصل ہوں گے ٹھیک ہے تین چیزیں میں نے آپ کو بتلا دی جو بہت اہم اہم ہے اسی طریقے سے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہے آپ کیسا لباس پہنتے تھے ہم بھی وہ لباس پہننے کی کوشش کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوپی کیسی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے چلا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے بیٹھ کر کے کھانا کھایا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کیسے کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے گفتگو فرمایا کرتے تھے تو ان ساری چیزوں کو سیرت کا مطالعہ کر کے اور پڑھ کر کے اپنے زندگیوں میں لانے کی کوشش کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے کیا معاملات فرمایا کرتے تھے فجر کے بعد آپ کا کیا عمل تھا کیا آپ پڑھا کرتے تھے آپ بیت الخلا جانے سے پہلے کونسی دعائیں پڑھا کرتے تھے بستر پڑ جانے سے پہلے کون سا عمل آپ کرتے تھے کون سی دعائیں پڑھا کرتے تھے آپ نے صحابہ کو کن چیزوں کی ترغیب اور کن چیزوں کی تعلیم دی ہے ان تمام چیزوں کو پڑھ کر کے اور ان کو اپنی زندگی میں اور اپنی لائف میں پیدا کرنا اور اپنی زندگی کے اندر ان کو لے کر آنا یہ اصل محبت کی علامت ہے اور اسی طریقے سے ہمیں کسرت کے ساتھ استغفار پڑھنا ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بالکل پاکیزہ پاک اور صاف طاہر متحر ہر گناہ سے بالکل بے عیب بالکل پاک صاف لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی زندگی کا معمول یہ تھا کہ آپ دن میں سو مرتبہ دن میں ستر مرتبہ استغفار کا احتمام کیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہ بخشے بخشائی تھے آپ بالکل پاک صاف تھے آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا تھا آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا تھا اتنی بڑی عظیم شخصیت اور اتنا بڑا عظیم پیغمبر جو تمام زمین و آسمان اور تمام نبیوں کا نبی تمام پیغمبروں کا امام تمام نبیوں کا امام استغفار پڑھ رہا ہے اور کسرس سے پڑھ رہا ہے اور پڑھنے کی ترغب بھی دے رہا ہے تو میرا عزیزو ہمارے لئے پڑھنا کتنا اہم اور لازمی ہوگا تو میں نے آپ کو ربی الاول کے حوالے سے پانچ چیزوں کی طرف میں نے آپ کو توجہ دلائی ہے جو ہمارے لئے بنیادی اعمال ہیں ہمارے لئے بنیادی اعمال ہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہوگی ان سے اس لئے کسرس سے ان تمام چیزوں کا احتمام کیجئے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ